بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and welcome back to my channel English is easy انگریزی تو آسان ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بیسیکلی جو میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میرا نیکس ٹاپک یہ ہوگا اسی کے بارے میں آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ میں نے ریڈی کی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ٹاپک ہے یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس میں سٹوڈنس کو یا انگلیش لینگویج لرنرز کو یا بگینرز کو یا پھر اگر آپ آئیلٹس بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو ان سب کو اس ٹاپک میں کافی زیادہ مسئلہ آتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ کنفیوزنگ سا ٹاپک ہے لیکن میری جو آج کی ویڈیو ہے اگر آپ اس کو دھیان سے دیکھیں گے اور اس کو غور سے سنیں گے تو آپ کو یہ ٹاپک سمجھنے میں اور اس کو اپلائی کرنے میں اس کو استعمال کرنے میں دوبارہ کبھی بھی مشکل نہیں ہوگی ہنڈرٹ پرسنٹ گیرنٹی ٹھیک ہے آپ نے صرف ساری جو ویڈیو ہے وہ دھیان سے دیکھنی ہے اور اس کو آپ نے دھیان سے سننا ہے کہ یہ سکل جو ہے یا پھر یہ ٹاپک جو ہے اس کو ہم اپنی رائٹنگ میں سٹیکنگ میں لسننگ میں اور انگلیش کے جتنے بھی سکلز ہیں اس میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیں جی ہم لوگ اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ٹاپک ہے جو کہ بہت امپورڈنٹ ہے سپیشلی سٹوڈنٹس کے لیے اور آیلٹس جو لوگ کر رہے ہیں ان کے لیے تو یہ آہر ٹاپک ہے کونسا نہیں جی یہ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دو ڈاز اور ڈیل دو ڈاز اور ڈیل اس کو کیسے استعمال کیا جائے اس کو کیسے آپ دو کو کیسے یوز کریں دو کو کیسے یوز کریں دو کو کیسے یوز کریں سپیشلی جو کنفیوزن ہوتی ہے وہ زیادہ دو اور دو میں ہوتی ہے ٹھیک ہے دو جو ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہوتا لیکن دو اور دو بہت زیادہ کنفیوزنگ ہوتا ہے تو آج کی میری ویڈیو میں یہی کنفیوزن ہم لوگ انشاءاللہ پورے طریقے سے ختم کر دیں گے ٹھیک ہے چلیں جی ہمارا ٹائم ٹو لرن اب ہمارا سیکھنے کا ٹائم آگئے ہے اگر اپنی اگلی سٹائٹ کی طرف چلتے ہیں ہاو تو جیوز دو ڈاز ڈڈڈ ان تینوں الفاظ کو ہم کس طرح بنا غلطی کیے استعمال کر سکتے ہیں سوچتے ہیں کہ اس کو ہم لوگ کیسے استعمال کریں تاکہ ہماری ریڈنگ رائٹنگ سپیکنگ لسننگ سارے انگلیش کے سکلز بہترین ہو جائیں اور ان الفاظ میں ہم دوبارہ غلطی نہ کریں آئیے دیکھتے ہیں دو ڈاز ڈڈ ان الفاظ کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ایسے آمنے سامنے رکھ کے اور اس کو ڈیفرینشیئٹ کریں ایک پیپر پر آپ لائن لگا لیں اور ان کو آپ ڈیفرینشیئٹ کریں کہ اس میں کیا چیز ہے ڈاز میں کیا ہے اور ڈڈ میں کیا ہے ان میں کیا فرق ہے وہ پھر زیادہ آسانی سے سمجھ آئے گا تو دیکھتے ہیں ڈو ڈو جو ہے وہ آپ پریزن ٹینس میں یوز کرتے ہیں پریزن ٹینس مطلب جو اس وقت ہے موجودہ زمانہ ڈاز بھی آپ پریزن ٹینس میں ہی یوز کرتے ہیں موجودہ زمانے میں اور ڈیڈ یو ہے وہ آپ پاس ٹینس میں یوز کرتے ہیں ماضی میں جو کہ گزر چکا ہے ٹھیک ہو گیا اتنا تو آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اب آگے دیکھتے ہیں آپ کن سبجیکٹس کے ساتھ ڈو یوز کر سکتے ہیں آئی یو وی دے اور پلورل سبجیکٹس ان کے ساتھ آپ نے ہمیشہ ڈو استعمال کرنا ہے اب آئی یو وی دے کی تو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی آئی مطلب میں یو مطلب تم وی مطلب ہم دے مطلب وہ ٹھیک ہے اور پلورل سبجیکٹس کا کیا مطلب ہے پلورل سبجیکٹس کا مطلب ہے جمع اسم جو اسم جمع ہے جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہے teacher teacher کے ساتھ نہیں teachers اس کے آگے s لکھا ہے اس کا مطلب ہے یہ جمع ہے teachers مطلب ایک سے زیادہ استاد tomatoes ایک سے زیادہ tomato students ایک سے زیادہ طالب علم ٹھیک ہے اب میں نے اس لئے use کیا ہے تاکہ اگر میں سارے ایک قسم کے یہ انسانوں کا ہی جمع لیتی تو آپ شاید confused ہو سکتے تھے کہ کوئی اور چیز کیوں نہیں لی اس لئے میں نے بیچ میں ایک بے جان چیز بھی آپ سمجھ لی یا ایک چیز بھی بیچ میں لگا دی ہے tomatoes rule کوئل سیم ہے اس لئے آپ نے یہ present tense کے ساتھ یہ سبجیکٹس کے ساتھ جب آئے گا یہ والے جو سبجیکٹس ہیں آپ نے ان کے ساتھ صرف do استعمال کرنا ہے اس کے بعد next جو ہے وہ ہے does یہ بھی آپ نے present tense میں use کرنا ہے لیکن یہ آپ نے use کرنا ہے he she it اور singular سبجیکٹس کے ساتھ singular سبجیکٹس کا مطلب ہے یہاں پہ teachers تھا تو یہ teacher استاد ایک بس tomato ایک اور student بھی ایک singular سبجیکٹس بس یہ ان دونوں میں فرق ہے دونوں present tense میں use ہوں گے لیکن یہ جمع کے ساتھ آئے گا اور یہ مفرد کے ساتھ آئے گا یہاں پہ صرف یہ ہے کہ i اور you بھی مفرد ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسے rules ہوتے ہیں جن کو آپ کو سیکھنا پڑتا ہے ان کو آپ بدل نہیں سکتے i اور you کے ساتھ آپ do ہی use کریں گے does use نہیں کر سکتے یہ rule ہے یہ آپ کو سیکھنا پڑے گا یاد رکھنا پڑے گا اس کے بعد امید ہے آپ کو do or does کا سمجھ میں آگیا ہوگا آپ did کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہم ماضی میں use کرتے ہیں did بہت زیادہ آسان ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے did آپ do اور does کے جتنے یہ سارے یہاں پہ ہیں سبجیکٹ ان سب کے ساتھ آپ did use کر سکتے ہیں لیکن ماضی میں بس یہ فرق ہے i you we they he she it plural سبجیکٹ سنگلر سبجیکٹ teacher teacher tomato tomatoes students students سب کے ساتھ آپ did use کر سکتے ہیں do does اور did میں use ہوتا ہے بس یہ فرق ہے باقی جو main فرق ہے وہ do اور does میں ہے یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب چلتے ہیں اپنی next slide میں آپ کو میں examples دوں گی مثال ان سب کو جملوں میں استعمال کروں گی using in sentences ان سب جو سارے الفاظ میں نے کو بتائیں ہیں اب ان ہی کو جملوں میں استعمال کریں گے do does or did i do my work you do your work they do their work we do our work students do their work does he does his work she does her work it does its work a student does his work did i did my work you did your work they did we did a student did my name is complete not because you can do it you we they he she it mufraud noun or jama noun in sb can do use do 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 گیا ہوگا اگر ابھی بھی آپ کو اس میں کوئی confusion ہے تو مجھے کومنٹس میں لکھ کے ضرور بتائیں ویڈیو کو دیکھیں آپ انگلیس بہت زیادہ آسان ہے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں آپ کو پڑھا رہی ہوں فری میں آپ کو یہ سارا کچھ میں سکھا رہی ہوں آپ پلیس سیکھیں اس کو اور اگر آپ کو کوئی مشکل ہے کوئی پرابلم ہے تو آپ مجھے بتائیں میں آپ کو سکھاؤں گی کومنٹس میں لکھ کے مجھے بتائیں میں آپ کو کوئی بھی آپ کو confusion ہے تو اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گی thank you very much آج کا جو ہمارا ویڈیو تھا وہ یہی تک تھا امید ہے آپ کو ابھی تک جو سارا ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا میری چینل کو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ میری کوئی بھی ویڈیو مشنا کریں میری total ویڈیو جو ہیں وہ ساری انگلیس سے ریلیٹیڈ ہیں آپ کا اگر کوئی انگلیس کا ہومورک ہے آپ کا کوئی انگلیس کا سکل ہے ریڈنگ رائٹنگ سپیکنگ لسننگ یا پھر آپ کا اگزیم ہے سٹوڈنٹس کا تو آپ کو میری ویڈیو سے بہت زیادہ مدد ملے گی اور اگر آپ کا کوئی اگزیم آنے والا ہے یا کوئی مطلب کوئی بھی اگر آپ کو کوئی سکل یا آئیلٹس بھی اگر آنے والا ہے تو آپ مجھے بتائیں میں آپ کو اس کے اوپر کوئی ویڈیو بنا کے آپ کو سمجھا دوں گی کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ پھر اگری ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ